بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ونٹر سپیشل ایک اور ریسپی یہ کلاکن کی ریسپی ہے اور یہ کلاکن بنانے کے لیے نہ ہی ہمیں پھٹے ہوئے دودھ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں دودھ کو پھارنا ہے تو کیا ہوتا ہے اکثر کلاکن بنانے کے لیے ہمیں دودھ کو پھارنا پڑتا ہے نیبو ڈال کے اور یہ کلاکن بنانے کے لیے ہمیں دودھ کو پھارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کلاکن بنانا رہے ہیں ہم چھی کے پھارٹے سے تو جو گائے ہو یا بیس ہو اس کا جو چھی کا پھارٹا ہوتا ہے اس سے ہم یہ ریسپی تیار کریں گے تو چلی بینہ دیر کی ہوئے ریسپی کو سٹارٹ کیا جائے تو جیسے ہی میں نے دودھ کو پکنے کے لیے رکھا تو یہ پھٹ گیا تھا تو میں نے سوچے کیوں نہ اس کے پھارٹا بنانے سے بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ اس کے ایک اور نئی ریسپی شیئر کی جائے کلاکن کی تو دیکھیں یہ دودھ میں جو پھٹ گیا ہے اور بھی جو نئی پھٹا ہے دودھ اس کو ہمیں سکھا لینا ہے اور اس میں ہم نے الگ سے دودھ ایٹ نہیں کیا ہے بس ہمیں اسی دودھ میں اس کو سکھانا ہے اچھی طریقے سے تو اس طرح سے آپ نئی نئی ریسپی ٹرائے کر سکتی ہیں اگر اکثر لوگ اس کا پھٹا بنا لیتے ہیں ڈرائے فود ڈال کر تو اگر کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے اس کی مٹھائی بھی تیار کر سکتی ہیں دیکھیں یہ ہمیں پورا سکھانا ہے اچھی طریقے سے اچھا میں نے آپ کے ساتھ دودھ میرا ایک دو بار پھٹ گیا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ پانیر کی ریسپی شیئر کی تھی کہ آپ پھٹے ہدودھ سے پانیر کیسے بنایں اور ایک اور ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ پھٹے ہدودھ سے کسٹڑ کیسے بنایں تو وہ بھی میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی اگر آپ کو وہ بھی ویڈیو واش کرنا ہے تو دیکھیں ہمیں اچھی طریقے سے اس کو سکھا لینا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا سوک چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے روا ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس میں تو دیکھیں یہ پھٹا ہوا دودھ بلکل خوشک ہو چکا ہے بس تھوڑا تھوڑا اس میں پانی رہ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کٹوری روا تو دیکھیں یہ ہم نے آدھا کٹوری روا لے لیا ہے تو روا ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چمت چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں اور آج کو تیز ہی رکھنا ہے سلو نہیں کرنا ہے آج کو اور یہ بھی ہم نے تیز ہی آج پہ پکایا ہے اچھا آپ جب بھی چھیکا پھٹا بنائے یا پھر اس طرح سے مٹھائی بنائے دودھ کی تو آپ ہے نا موٹے تلے کا برطن لیں پتلے تلے کا نہ لیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ پھٹتا ہے نا نیچے سے تو وہ نیچے لگ جاتا ہے تلے میں تو وہ جلنے لگ جاتا ہے تو اس کی سمیل اچھی نہیں آتی تو موٹے تلے کے برطن میں جلتا نہیں ہے تو تیز آج پہ بھی اگر آپ بنائیں گی تو جلے گا نہیں تو یہ ہم نے ڈالی ہے ایک کٹوری شکر اور ہم اسی کٹوری سے آدھا کٹ کٹوری شکر اس میں اور ڈالیں گے اور یہ شکر کو اچھے سے ملا دیں گے اور آپ دھیان رکھیں کہ آج کو تیز ہی رکھیں ہاں اگر پتلے تلے کا برطن ہے آپ کا تو آج آپ تھوڑا سیلو رکھ لیں نہیں تو یہ شکر ڈالنے کے بعد فوراں نیچے لگنے لگ جاتا ہے تو یہ ہم نے آدھی کٹوری شکر اور ڈال لی ہے دیکھیں آدھی کٹوری اور لے لی ہے شکر اور ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا آپ اس میں شکر پیس کر بھی ڈال سکتی ہیں ویسے اس کے ساتھ بہت جلدی گھول جاتی ہے شکر پیسنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی لیکن اگر سب سے اینڈ میں شکر ڈالتے ہیں تو آپ پیس کر بھی ڈال سکتی ہیں اچھا اس کو اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے برابر کنٹینوی چمت چلاتے ہوئے دیکھیں یہ سوکتا جا رہا ہے ہمیں ابھی اس کو اور سکھا نہ ہے ابھی بھی اس میں تھوڑا سا دودھ ہے تو آپ اس کو اچھے سے سکھا لیجئے اور آنچ ہماری تیز ہی ہے اور کنٹینوی آپ نیچے اوپر سے چمت چلاتے رہے تاکہ نیچے یہ لگے نا تو آپ اس طرح سے بنا کے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کلاکن کی ریسپی کیسی لگی اچھا آپ اس کو ہنا پھٹے ہوئے دودھ سے بھی بنا کر ٹرائے کر سکتی ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ اس کی تو میں گارنٹی دیتی ہوں اور ہمارے گھر میں تو بچے بڑوں کو سبھی کو بہت ہی زیادہ یہ پسند آئے تھی تو دیکھیں یہ ہم نے لے لی تین الائچی یہ ہری الائچی ہیں دالچینی کا تکڑا لیا ہے اور ہم اس کو تھوڑی سی شکر میں پیس لیں گے جار میں ڈال کر کیونکہ یہ تینوں بہت کم ہیں تو یہ پسے گا نہیں تو آپ تھوڑی سی شکر میں ضرور ڈال کر پیس لیں تو دیکھیں یہ ہم نے تھوڑی سی شکر ڈال کر اور ان تینوں کو پیس لیا ہے اچھا سے تو یہ بلکل بارک پیس جاتا ہے اس طرح سے بلکل تھوڑی سی ایک چمچ شکر ڈالی تھی ہم نے اس میں زیادہ شکر نہیں ڈالی ہے تو دیکھیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اکثر لوگ میٹھے میں خوشبو کے لیے بہت اچھا فلیور آتا ہے ہری الائچی کا تو اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن آپ میٹھے میں تھوڑی سی ڈالچینی کا فلیور بھی مطلب جتنی میں نے ڈالی ہے اس سے بھی آپ کم تھوڑی سی ڈال سکتی ہیں تو ڈال کے ضرور دیکھیں ایک بار تو بہت اچھا ہے اس سے فلیور کھلتا ہے مٹھاس کھلتی ہے اس سے آپ اس کو گوجوں میں بھی اس طرح سے بلکل بارک پیس کر ڈال سکتی ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا بلکل خوش ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے اور ادھر ہم نے تھالی میں لگا لیا ہے تھوڑا سا گھی تو دیکھیں ہم نے گھی قریب ایک چمچ لگایا ہے اور یہ ہم نے دیسی گھی لگایا ہے گھی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچے چپکے گا نہیں اور اب ہم یہ تھالی میں ڈال لیں گے سارا ہمارا یہ کلاکن بن کر تیار ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ تھوڑا ہی تھنڈا ہوا ہے زیادہ تھنڈا نہیں ہوا ہے ابھی بھی گرم ہے بھاپ نکل لیے اور اس کڑھائی بھی گرم ہے تو آپ ہاتھ بچاتے ہوئے اس کو ڈالیں اچھے سے ساف کر کے تو دیکھیں ابھی یہ اتنا نکلا ہے ابھی ہم اور چمچ سے ڈال کے اچھے سے کڑھائی کو ساف کر لیں گے اور اس کو ہم ابھی چمچ کی مدد سے ہی پھیلائیں گے ابھی ہمیں اسے ہاتھ سے نہیں پھیلانا ہے نہیں تو آپ کے ہاتھ جل سکتے ہیں تو دیکھیں ابھی آپ چمچ سے پھیلالیجئے اور پھر یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو ہاتھ سے اچھے سے سیٹ کر دیئے گا ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ کلاکن بند کا تیار ہوئے تھے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو پسند آنے والی ہے یہ ریسپی تو دیکھیں یہ تھوڑا تھنڈا ہوا تھا تو ہم نے اس کو ہاتھ سے اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اور یہ ہم نے لے لیا ہے پستہ پستہ کو ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے تو دیکھیں پستہ کو ہم نے کٹ کر کے ڈال دیا ہے اس پہ اور پستہ ڈالنے کے بعد ہم کو اس کو اچھے سے پستہ کو دبا دبا کر ہتیلیوں کی فنگرز کی مدد سے اچھے سے سیٹ کر دینا ہے اور اب ہم اس کو پیسے میں کٹ کر لیں گے تو آپ چاہے جو شیب میں کٹ کریں ہم اس کو اس کو شیب میں کٹ کریں گے اور اس کو کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے پھر آپ اس کو سرف کر دیں تو بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بن کر تیار ہوئی تھی کلاکن کی ریسپی آپ اس کو مٹھائی بولیں لیکن یہ بنی بہت ہی ٹیسٹی تھی تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی رکھئے گا موسیقی